یوپی میں کرونا بے قابو ہوتا جا رہا ہے راج میں روز کرونا کے نئے معاملے آ رہے ہیں جو کی ایک نیا ریکارڈ بنا رہے ہیں اگر پچھلے ہم بات کرے چوبیس گھنٹے کے اندر تو اٹھارہ ہزار اکیس نئے معاملے آئے ہیں حالات اس قدر حراب ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا یہ کہ سی ایم آفیس کے کئی عدیکاریوں کو کرونا ہو گیا کرونا سنکرمت ہو گئے انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے سی ایم یوگی نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے وہیں اس کے علاوہ سرکار نے یوپی میں گائیڈ لائنز جاری کی ہے یوپی کے حالات جو ہے سب سے زیادہ خراب لخنوں میں نظر آ رہے ہیں لخنوں میں کرونا کے معاملوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے روزانہی معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کے چلتے لخنوں میں ایک بار پیٹ سے لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے وہیں اس بیچ یوگی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس بیچ مکہ منتری یوگی نے بھی ٹویٹ کیا ہے ان کی بھی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اکتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے کیونکہ خود کو انہوں نے آئیسولیٹ کر لیا تھا ان کے ساتھ ہی ادھکاری کرونا پوزیٹیو آئے تھے جس کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں انہوں نے ادھکاریوں کے سمپرک میں تھا لگاتار کلوز ٹس میں کام کرنا تھا اب میں باقی سارا کام وارچولی کروں گا لیکن یوگی آدیتنات کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے اس کے علاوہ اکتر پردیش میں لگاتار بھائیوے اٹھے جا رہے ہیں لکھ نو میں ہرہت سب سے زیادہ خراب ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھارہ ہزار اکیس نئے معاملے آئے ہیں یوگی آدیتنات کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے یوگی آدیتنات نے خود کہا تھا کہ میں خود کو آئیسولیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے آفیس کے سی ایم آفیس کے کئی آدھکاری ہیں جو کی کرونا پوزیٹیو آئے تھے اور اس کے بعد سے میں خود کو آئیسولیٹ کر رہا ہوں لیکن شاید انہوں نے ٹیسٹ اس وقت کروایا ہوگا جو ریپورٹ ان کی پوزیٹیو آئی ہے فیلحال لگاتار یہ معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوگی آدیتنات کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے اکلیش یادب وہ آلڑی پوزیٹیو ہیں اور یوگی آدیتنات نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ اتر پردیش میں استطیق جو ہے وہ خراب ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ورش مہمان خاص مہمان موجود ہیں صداتنات سنگھ اتر پردیش میں منتری ہیں کیبنٹ میلسٹر ہیں بھاجپا کے ورش لیتا ہیں سب سے پہلے تو محصر اتر پردیش کا اوورال حال آپ سے جانتا اٹھارہ ہزار پشلے چوبیس گھنٹے میں ایک نیا ریکارڈ یو پی میں سامنے آیا مہاراست کے واد کا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے حالات سب زیادہ خراب ہے لیکن شروعات میں شاید اس خبر سے کر رہا ہوں جو کی اچھی نہیں ہے وہ یہ کہ مکہ منتری کی ریپورٹ بھی پوزٹی ہوئا یہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے چار منٹ پہلے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی میں بھر آپ کے ماجم سے ہی پتا چلا ہے کہ ہمارے مکمنتی جی بھی سنکرمت ہیں اگر سباوے کے جب ان کے کاریالے میں کچھ لوگ سنکرمت پائے گئے ہیں جو ان کے ارزگیر بھی رہتے ہیں کام کے نظرے سے تو وہ بھی سنکرمت انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا تو سبی کا ٹیسٹ ہوا تھا تو آئے ہیں تو میں آپ کے ماجم سے تو ان کا سواصلہ کی میں ان کے کھلیگ کی تر کیابنٹ کھلیگ کے ناتے میں ان کے سواصلہ کی کامنائے بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جل سے جل وہ ٹھیک ہوئیں گے مگر ہمارے مکمنتی جی ان میں سے ہے کہ جو ورچولی بھی گھر میں بھی رہتے ہوئے بھی وہ سب چیزوں کی چنتہ کریں گے اور کوئی کام میں کوئی کمی نہیں ہے سر چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ ہزار اکیس ماملے پریاغ راج کے ستیتی بہت خراب ہے آپ تو پریاغ راج کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں کانپور میں ایک ہزار ستائیس کورونا کی کرسیز آیا ہے وارہ نسی میں ایک ہزار چار سو چار ہیں ہر روز یہ جو آنکڑے بڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہے کہ یہ تو کہی رہے کہ شاید مہاراج توہاں پیچھے رہے ہیں یو پی کی حالت اتنی خراب ہے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے سر جو آپ کے عدیقاری اور جو باقی لوگ جن سے آپ سمپرک میں وہ بتا رہے ہیں پہلے تو پہلے تو پردان منطری جی بھی اس دن کہہ چکے ہیں میں نے بھی پہل پتلے سال بھی یہ کمپیریزن جو ہونے لگا تھا اس راجے کیا اس راجے سے تو اس میں بھی میں نے سوئیم کہا تھا مہراشتہ کے بارے میں چل رہا تھا راجستان کے بارے میں چل رہا تھا اتر قدیش کم ہے تو میں نے کہا تھا اس میں وائوائی نہیں لوٹنی ہے ہم لوگوں کو اتر قدیش کا کم ہے وہ ادھر زیادہ ہے یہ سنکرمن ہے سنکرمن کس پرکار سے پھیلتا ہے کوئی سرکاریں نہیں کرتی ہیں اس میں مگر ہم لوگ کا کام ہوتا ہے کہ اس میں ویوستائیں ٹھیک رکھیں اور دھیرج رکھیں اور کارے کریں اور اس کے اندر اتر قدیش نے اس دشاں میں کارے کیا ہے پہلے کی بھی پہلے کا آنبھا ہے اس کے آدھار پہ ہم لوگ نے اپنا جو انفرسٹرکچر ہے سواس پی بھاگ کا اس کا ہم لوگ نے اس کو بہتر بھی کیا ہے مگر سنکرمن بڑھنے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں مگر اس کا وہ ایک چنوٹی ہے اس چنوٹی کو ہم سب لوگ مل کے سامنا کر رہے ہیں اور جو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے آدھار پہ پورا کا پورا لوگوں کو سواسلاب کی ہم لوگ چنتا بھی کرتے رہیں گے دیتے بھی رہیں گے آجی کا ہے ہم لوگوں کے یہاں کے ایک ریمیڈیسار جو میڈیسن ہے وہ نہیں اپلگتی تو پلین بھیجا گیا ہے جسے گجرات سے وہ شام تک کے لے کر آ جائیں گے جس سے اس کی کمی جو ہونے والی ہے وہ کمی نہ ہو تو اس طرح کی چیزیں بھی مندبس میں لے کر آ رہے ہیں اس پلاننگ کا بھی ہم لوگ دھیان دے رہے ہیں یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کیونکہ آج صبح سے یہ ریپورٹ ہو رہا تھا کہ اتر پردیش میں لکنوں میں اس لئے حالات خرام ہے کہ ریم ڈیسیور جو انجیکشن ہے اس کی بہت قلت ہے پریاغ راج میں بھی قلت ہے باقی اور کانپور اور باقی جگہوں سے بھی قلت ہے اس کا جواب آپ نے دے ہی دیا تھا کہ شام تک یہ کمی پوری کر دی جائے گی ٹیسٹنگ ایک اور سنکھیا یہ ہے کہ اتر پردیش ٹیسٹنگ کے معاملے میں باقی سب راجوں سے کافی آگے چل رہا ہے ایک شاید یہ بھی کارن آپ مانتے ہیں کہ اس کارن سے جو کنورجن کیسز ہے کیونکہ پوزٹیو کیسز جو اس کا کنورجن ہے یہ جو سیمپل ہے یعنی کی ٹیسٹنگ کا وہ بہت بڑا ہے یو پی میں یہ اچھی چیز بھی ہے ہر راجی کو ٹیسٹنگ زیادہ کرنا چاہیے اور اتر پردیش کے اندر دو لاکھ کے اوپر ہم لوگ روچ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جب ٹیسٹنگ ہوئے گی تو سنکرمنٹ پتا چلتا ہے سنکرمنٹ کے کیسز زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں چندہ کرنے کی بات نہیں یہ اچھی چیز ہے اور اس دشاہ میں پھر کاروائی بھی ہو پاتی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ جو ہم لوگ پر سی اے فار ہوتا ہے وہ کیسا چلتا ہے مطلب سنکرمنٹ کے سنکرمنٹ ویکتی اور اس کا جو ڈیتھ ہوتا ہے ہم نتیو در ہوتا ہے اس کو ملا کے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو جو سی اے فار آتا ہے تو اس کے اندر اتر پردیش پوائنٹ فائیو ہے کیونکہ بہت آج کہیں ڈاکٹرز کے ٹرم میں بولے یا میڈیکل ٹرم میں بولے بہت سنتوش جنک ہے مدیکس کوئی بھی نہ ہو وہ بھی اس کا بھی پریاس ہونا چاہیے اور ہر سرکار کرتی ہے ہم لوگ بھی اسی دشاہ میں کام کر رہے ہیں لیکن اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اب جیسے ایک ہوتا ہے سوہاوک ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بڑے جو ہسپتال ہوتے ہیں سرکاری ہوں یا کوئی ہوں اسی طرف سب لوگ بھاگنا چاہتے ہیں مگر اب آبشکتہ آگئی ہے جو کیا بھی جا رہا ہے چاہے وہ پریاغرہ جو واران اسیہوت لخنو ہو جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ L1 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو L1 میں ہی رکھا جائے وہاں پہ جو بیڈز ہیں جو اکسیجنز کی سپلائی ہے یا اکسیجنز ریلیٹڈ بیڈز ہیں یا وینٹریلیٹر ریلیٹڈ وہ کھالی رہے جو کی L3 پیشنٹس آئے جو کی بہت ہی کمبھیر سکتی والے ہیں وہ ہی جائے جس پرکار سے PGI لکنوں کا بڑا فیمس اور اتر پردیش کا فیمس ایک ہسپتال ہے تو وہ وہیں پہ جائے یہ بھی ایک سکریننگ کا پروسیس جو ہم لوگ نے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ادھار پر بھی ایک بیلنس اپروچ بھی آئے گا ٹریٹمنٹ کے پرکی اور فیلحال کیا استیتی ہے سر بیڈز کی آگر ہم بات کریں آئی سی او کی بات کریں میں کمپیرزن نہیں کرتا لیکن بہت سے راجزم استیتی بہت خراب ہے لمبی لمبی کتا رہے ہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا کیونکہ بیڈز ہی نہیں ہیں کیا استیتی ہے سر لکنہو باقی انہیں ہسپیٹل اور یو پی کی ہے پیشنٹ تو وہاں سے پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ہی ایک چرچہ کا بشے جو ہے آتا ہے جس کے کارن میڈیا میں بھی جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے انہیں سے بات کریں گے نا ان کے پریوار سے کریں گے وہاں پہ اس کی سامنے آجاتی کہ ایسا ایسا ہے بیڈز نہیں ہے ماں آوازتے وقت میں جو L2 L3 کے پیشنٹ کی آوشکتہ ہے اس کے آدھار پہ بیڈز آویلیبل ہیں L1 کے پیشنٹ جو ہیں ان کو یوسے جگہ لے جانے کی آوشکتہ ہے جو کیا جاتا ہے اور سر لکھنو میں ہی پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار تین سو بیاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور لگاتار یہ خبریں چل رہی ہیں کہ لکھنو میں لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے پونڈ لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے سر اسے آپ اوفیشلی کیسے بتائیں گے نہیں میں آپ ابھی ایسا کوئی نڑنے نہیں ہے کہ کوئی لوگ ڈاؤن لکھنو میں یا ان جنپت میں ہم لوگ اس کا بیچار کر رہے ہیں مگر یہ ایک روچ کی ایک پرگرتی ہے کیا ریپورٹ بنتی ہے اس کے آدھار پر جو سیچویشن ایوالو کر رہی ہے اس پر پھر کیا نڑنے لیا جا سکتا وہ میں ایک بھوش کے لئے کچھ چیزیں آج نہیں بول سکتا میں بول سکتا آج کی ستی پہ یا آج کے دن ہم لوگ لوگ ڈاؤن کے بیچار نہیں کر تو کوئی ایسی ستیتی یا کوئی ایسی سٹیٹی جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیسز کم ہو گئیں گے یا کم ہو جائیں گے جس پر کام چل رہا ہے کیونکہ اس میں لوگ ڈاؤن ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ تھا جو کہ پیشلے ہم یہ کہیں کہ پہلے جب کرونا آیا تھا اس وقت لیا گیا تھا اب جس پر راجع سرکار آپ لوگ کام کرنے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ ابھی جو کام کر رہے ہیں یہ ایک مایکرو منجمنٹ کا کر رہے ہیں پچھلے دفعے جب ہم لوگ آئے تھے تو لوگ ڈاؤن اس لیے بھی کیا گیا تھا پورے دیش میں پردان منتی جی نے کہا تھا کیونکہ ہم لوگ کا ایک ہے دھاچہ نہیں تیار تھا اور انفرسٹرکشن میں کمی تھی اور سمجھ میں بھی ٹریننگ کے حساب سے بھی بڑی چیزیں ہم لوگ کو نہیں سمجھتی اب اس کا انوہب بڑا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ جو سٹرین پہلی گفہ آیا تھا ویو ون میں آیا تھا وہ وائرس ٹرین اب وہ ایسا نہیں ہے اس سے بہت زیادہ سنکرمت ہے اور سٹرونگر ہے تو وہ جرور ہے لیکن اس کو مایکرو منجمنٹ کہ آدھار پر بھی روکا جا سکتا ہے تو مایکرو منجمنٹ میں ہم لوگ جو کنٹینمنٹ زونز کا جو انوہب ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے دفعے پورے دیش نے بھی کیا تھا اتر پتیش نے بھی وشیش روپ سے کیا تھا اس کو لاغو کرتے وے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد بھی وہاں پہ اور کنٹینمنٹ زونز جو ہے اس کے اندر زیرو کیسز آنا شروع ہو جائیں گے ہم لوگ کو سفلتہ کے راستے پہ لے جائیں سر نویڈا اور آس پاس گاؤتم بوندگر یہاں پر بہت جگہوں سے ریپورٹ ہوا کی ٹھیک آؤٹ سب تو چل رہا ہے لیکن ویکسینیشن نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں بہت جگہوں پر سرکاری اسپطالوں میں بولڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر ابھی دوائی ہی اپلابد نہیں ہے کیا سٹیٹ ہے سرسل اس وقت کرونا ویکسین دیکھیں اب میں آپ پر بتاتا ایسا ہے کہ